خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلکتے چھنار قسط نمبر اٹھارہ ہم نے بڑے دھوکے کھائے ہیں غیروں سے نہیں اپنوں سے شیخ عبداللہ کی برسی پر سوپر میں ہونے والے اجتماع سے خطاب کرنے والے مقرر نے کہا ہمیں دھوکہ دینے والا بھی کشمیری تھا شیخ عبداللہ اور ہمیں دھوک درد کی صلی پر چڑھانے والا بھی کشمیری تھا جواہر لال نہروں یہ تم کیا کہہ رہے ہو صدر جلسہ کھڑے ہو کر چلانے لگا بھند کرو یہ بھکواس کون ہے یہ اتارو اسے سٹیج سے اتارو تم چھپ رہو جلسہ میں موجود بے شمار افراد بھی چلانے لگے ہم اس کی تقریر سننے کے لئے آئے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا پیسہ میں نے خرچ کیا کانگریسی لیڈر بے قابو ہو گیا مگر پھر مجموع بھی بے قابو ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے درجن افرا سٹیج پر چڑھائے انہوں نے وہاں بیٹھ ہوئے مہمانوں مہمانیں خصوصی اور صدر جلسہ کی دھنائی شروع کر دی مقررہ بڑے اتمنان سے ایک طرف کھڑا ہوا کسی سے باتیں کر رہا تھا مہمان ہی اس نے ایک بینر کی طرف اشارہ کیا جس پر شیر کشمیر شیخ عبداللہ کو سلام لکھا ہوا تھا دو تین منٹ بعد ہی لمبے لمبے بانس آ گئے اب ایک طرف تو شیخ عبداللہ کے مٹھی برحامیوں کی پٹائی ہو رہی تھی تو دوسری طرف بینر اتار کر نظر آتش کیا جا رہا تھا سوپور میں اس دن صرف ایک ہی نارا گنج رہا تھا شیخ کا یہ یار ہے غدار ہے غدار ہے سری نگر میں سات ستمبر ہی سے ایسا ماحول بن گیا تھا کہ کسی کو جلسہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی یوسف حلوائی جس نے جلسے کا انتظام کیا تھا وہ اس کے قتل کی وجہ سے نہیں ہو سکا نیشنل کانفرنس کا مرکز جلسہ جامعہ مسجد کی قریب ہونا تھا لیکن چھ ستمبر کی دوپیر کے بعد اس کے اعلانات بند کر دئیے گئے سات ستمبر کی شب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ شہر میں یوم نجات کا موقع پر کلام ہرتال ہو یا نہ ہو شیخ کو خراج اقیدت پیش کرنے کیلئے اجتماد بہرحال نہیں ہوں گے آٹھ ستمبر کی صبح تلو ہوئی تو شہر میں سناٹا تھا ہرتال کی اپیر پر بھرپور عمل کیا جا رہا تھا سیکڑ و فراز سڑکوں پر جمع ہو گئے تھے تاکہ سرکاری گاڑیاں نہ چل سکیں یوم نجات کے سلسلے میں سکول بند رکھنے کی اپیل کی گئی تھی لہذا سرکاری ملازمین کے سوا اس کلوں میں اور کوئی نہ تھا چودہ اگست کے بعد آج کی ہرتال اپنی بھی سال آپ تھی ہمیں کسی نہ کسی طرح مزار تک جانا ہی ہوگا ایوان وزارت عالم میں سرگوشیاں ہونے لگی اگر مقبرے پر حاضرینہ دی تو سیاسی ساکھ متاثر ہوگی وہ تو پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے جناب وزیر اعلیٰ کے ایک بے تکلف دوست نے جواب دیا آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد سیاسی ساکھ کی بحالی کا کوئی امکان نہیں کیا تم سوچ سکتے ہو کہ شیخ صاحب کی موت پر غم گساروں کا سیلاب شہر میں نظر آ رہا تھا وزیر اعلیٰ نے بڑے دکھ سے کہا ہر طرف شیر کشمیر کے نارے لگ رہے تھے جلوس جنازہ دیکھنے کے لئے گھروں کی چھتوں پر لوگ موجود تھے مجھے یاد ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھی نے جواب دیا اس وقت شاید کشمیری کو یہ احساس نہیں تھا کہ شیخ عبداللہ کون ہے یا پھر یہ کہ ان کے جانشین ان کا بھرم قائم نہ رکھ سکے اب یہ قوم انہیں غدار کشمیر کہتی ہے شیخ کے دامادیں سگرر سلگا کر کہا وہ سیاسی طور پر ویسری فاروق عبداللہ کا حریف بن کر اُبھر رہا تھا لیکن اس کے ڈانڈے بھی دہل سرکار سے ملے ہوئے تھے بحث محبوب مباحثہ کرنے کے بعد سرکاری حفاظت میں ایک قافلہ شیخ عبداللہ کی قبر پر حاضری دینے کے لئے روانہ ہوا اس قافلے کے آگے پیچھے بکتر بند گاڑیاں تھی سڑکے سمسان ہونے کی وجہ سے قافلے کی رفتار بہت تیز رہی اور جب وہ مقبرے کے اہاتے میں داخل ہوا تو سب کو ساکھ سن گیا وہاں صرف مٹھی بھر افراد موجود تھے دوسری طرح وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری کو مسلسل یہ اطلاع مل رہی تھی کہ شہر بھر میں شیخ عبداللہ کے بُتلے جلائے جا رہے ہیں اس نے یہ خبر وزیر اعلیٰ تک نہیں پہنچائی وہ جانتا تھا کہ ایسی خبریں سوگوار وزیر اعلیٰ کو مزید سوگوار کر دیں گی شیروں سے کوہو اپنی اپنی کچھاروں میں واپس چلے جائے ٹیپو کو ٹیلی فون پر قلندر بابا کی آواز سنائی تھی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے سکندر کو روک لیا جو سورج ڈھلنے کے بعد شہر کا دورہ کرنا چاہتا تھا جو آپ کو حکم بابا سرکار ٹیپو نے کہا کیا میں اس حکم کا پس منظر پوچھ سکتا ہوں ہزاروں لوگ مر شکار کے لیے نکل رہے ہیں بابا نے جواب دیا یہ انسپیکٹر زین ہی تھا اور اس وقت نیو سیکریٹریٹ کی ایک محفوظ لائن سے بات کر رہا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں بس کچھ نہیں لائن منقطع ہو گئی ٹیپو ریسیور رکھ کر سکندر سے سلگوشیاں کرنے لگا کچھ دیر کے بعد سکندر وائرلس پر ٹیپو واکی ٹاکی پر اور آسم ٹیلی فون پر شیروں کو کچھار میں واپس کا حکم دے رہا تھا این اسی وقت درجنوں پولیس گاڑیاں مختلف سمتوں سے شہر کی ان علاقوں کی طرف بڑھ رہی تھی جو آج دن بھر سنسان رہے تھے پولیس والوں کو ایسے افراد کی فیرستیں فراہم کر دی گئی تھی جنہیں گرفتار کیا جانا تھا جب طاقت اور ظلم کا پرندہ اپنے پر بھینا رہا تھا اس کے نکلے پنجے معصومیت حسن اور انسانیت کا چہرہ لہو لہان کرنے کیلئے بے چین تھے ڈی ایس پی اسغر علی ان کی قیادت کر رہا تھا وہی اسغر علی جس کا بھائی اکبر پہل گام میں ہڈریت پسندوں کو تربیہ دینے کی خاطر پہنچ چکا تھا پیرہ میلٹری اور پولیس کا مشترکہ دستہ جو ہی مہاراج گنج کی قریب پہنچا اور اس نے نئی بستی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو اس پر ہر طرف سے سنگ بازی شروع ہو گئی اسی لمحے مسجد کے لاؤڈ سپیکر چلا اٹھے جس طرح بھی ممکن ہو ان بڑھتے قدموں کو روک دو ورنہ بربریت کا نیا اور خوفناک باب واہ ہو جائے گا یہ للکار سن کر پولیس والوں کو پسینہ آنے لگا انہیں اندازہ تھا کہ اگر بستی کے لوگوں نے مقابلے کی ٹھان لی تو زبردست خون خرابہ ہوگا پولیس والوں کی اکثریت ایسے کسی ہنگامے کے حق میں نہیں تھی کیونکہ وہ جانتے تھے ان کے اپنے اہل خانہ بھی ایسی ہی بستیوں میں رہتے ہیں ڈی ایس پی صاحب سب انسپیکٹر علی حیدر نے اسغر کے قریب آ کر سرگوشی کی میری مانے تو یہاں سے نکل چلے ورنہ جوانوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا کیا بھکتا ہے ڈی ایس پی نے جھنجلا کر کہا ہم پورے علاقی میں تلاشی لیں گے اور تخریب کاروں کو چن چن کر گرفتار کر لیں گے اگر تم کو ڈر لگ رہا ہے تو ابھی بتاؤ میرے ساتھیوں میں کسی بزدل کی کوئی گنجائش نہیں میں ڈر پھوک تو نہیں بس ذرا دور کی سوچ رہا ہوں سر علی حیدر نے موہ بنا کر جواب دیا میرا خیال ہے کہ تخریب کار اس لاقے میں موجود ہی نہیں ورنہ ہم پر پتھراؤں نہیں ہوتا گولیاں برسائی جاتی اور اگر تخریب کار موجود ہے تو پھر ہوشیاری سے کام لے رہے ہیں ہمیں چارہ ڈال تک ہمیں چارہ ڈال کر گلیوں تک لے جائے رہا ہے تاکہ گھیر کر مار سکیں جیب منطق ہے تمہاری ڈی ایس پی قدر سراسیمہ ہو کر بولے یہ بات سولہ انہیں درست کہہ رہا ہے مہاراج حوال در حمایت گل نے علی حیدر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا حمایت گل پر ڈی ایس پی کو بڑا بھروسہ تھا وہ عام طور پر حمایت گل کو بطور باڈی گار ساتھ رکھا کرتا تھا اس وقت اپنے مہتمت کی طرف سے سب انسپیکٹر کی تائید سن کر وہ مزید پریشان ہو گیا تب پھر کیا کیا جائے اسخر نے سلگرس لگا کر پوچھا وہ تینوں اس وقت ایک محفوظ پولیس فین میں تھے جس پر اگرچے پتھر لگ رہے تھے لیکن نقصان کچھ نہیں ہو رہا تھا آگے کئی پولیس گاڑیوں کے شیشے بہرحال ٹھوک چکے تھے مزید سے اعلان کے بعد اس پتھراؤں میں مزید شدت آ گئی تھی اور اب غالباً چھتوں سے بھی پتھر پھینکے جا رہے تھے میری ماں نے تو عیدگاہ والی سڑکی ناکہ بند کر کے بسوں کی تلاشی لی جائے تاکہ سید پر اور صفحہ قدل سے بسوں میں آنے والے مشتفہ افراد کو پکڑا جا سکے ہماری اطلاع یہی ہے کہ سفیدوں والی سڑک پر بس کو نشانہ بنانے والے تخریب کار انہی دو راستوں سے مہاراج گنج پہنچیں گے ہمایت گل بس دھوا کرو کہ اشرف ڈار کا بچہ کسی طرح میں مل جائے اس کی تصویر بھی تو نہیں ہمارے پاس اسغر علی جھنجلا کر بولا اور پھر اس نے وین کے لاؤڈ سپیکر پر تمام گاڑیوں کی واپسی کا اشارہ دے دیا گاڑی کے وائرلس پر ہمایت گل اسغر کی حدیت جاری کر رہا تھا کون کون سی گاڑی اور سید بر والے سڑک پر عید گاہ تک ناکہ بندی میں حصہ لے گی ابھی وہ عید گاہ روڈ پہنچے ہی تھے کہ انہیں ہر طرف سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آنے لگی یہ بہت عجیب آوازیں تھی ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے درجن و کتوں کو گاڑیوں کے پیچھے لگا دیا ہو ایک مقام پر تو کتے گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے ان کی گردنوں میں کچھ پڑا ہوا تھا روکو ہمایت گل گاڑی روکو ان سالوں کی تو اسغر نے دھارتوے موٹی سی گالی دی اس نے کتوں سے اپنا جو رشتہ بتایا تھا اس پر علی حیدر زیر علی مسکرانے لگا گاڑی ہے رک گئی تو کتے اور زور زور سے اچھلنے اور بھونکنے لگے تاہم وہ خطرے کی بھو سوں کر گاڑیوں سے کچھ دور ہو گئے تھے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ڈی ایس پی اسغر علی نے وہ اور دیکھا تو وہ بھی غصے سے دیوانہ ہو گیا درجنوں کتوں کی گردنوں میں شیخ مرہوم اور وزیر اللہ فاروق کی تصویریں ڈٹکی ہوئی تھی گولی مارتوئی نے ڈی ایس پی نے ریوالور سنت کر حکم دیا اور پھر وہ درجنوں کتے خاکو خون میں غلطہ کر دیئے گئے پھر جب اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی کتوں کے ساتھ اسغر علی بھی خاموش ہو گیا تب ایک فوٹوگرافر کسی پچھلی گلی سے اتر کر پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والوں کتوں کی تصویر بنانے لگا ڈی ایس پی نے اسے روکنا چاہا لیکن پھر خاموشی رہا وہ سوچ رہا تھا کہ کم از کم یہ تو کہہ سکے گا کہ اس نے شیخ عبداللہ اور فاروق عبداللہ کی توہین کرنے والوں کو گولیوں سے چھلنے کر دیا ہے مجھے ہر قیمت پر اشرف ڈار آسن ڈار عبدالمجید وانی شبیر احمد شاہ کے سر چاہیے ڈی آئی جی اشوک پانڈے نے پانی کی پیک اگالدان میں تھوکتے ہوئے کہا اس وقت وہ بہرحال میس پر مکے نہیں مار رہا تھا کیونکہ گورنر کیوی کرشنا راو کا خاص الچی بھی اجلاس میں موجود تھا اس کے علاوہ بارڈر سیکیورٹی فوس کا انسپیکٹر جنرل بی سی ڈوگرہ کا نمائندہ بھی بریفنگ میں شرکت کے لئے آیا ہوا تھا اشوک پانڈے کے محضب روئیہ کا اندازہ محض اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس کی باچھوں سے پیک نہیں بہر رہی تھی ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں سر انسپیکٹر مہن نے جواب دیا ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ٹورس بس پر حملہ کے چند گھنٹوں بعد ہم نے پتا لگ گیا کہ اس حملے کی قیادت اشرف ڈار نے کی تھی اور اس وقت وہ یہ ارغمالی لے کر اپنے استاد آسن ڈار اور شمس الحق کے ساتھ سرینگر چلا آیا ہے لیکن تمہاری یہ اطلاع تو غلط نکلی کے مہاراج گنج میں تقریب کار چھوپے بیٹھے ہیں اس پی عبداللہ نے زیر علم مسکراتے ہوئے کہا کیوں ڈی اس پی اسغر علی تم نے تو وہاں خود کاروائی کی تھی جی ہاں اسغر نے کسی بھی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا مہاراج گنج میں ہم نے زبردست تلاشی لی پتھراؤ کا بھی سامنا کیا لیکن مسلح تقریب کار ہمیں نہیں ملے اور تم دو درجن کتوں کو مار کر واپس آگئے راہ سے تعلق رکھنے والے افسر نے ہلکا سا کہکہ لگا کر تبصرہ کیا میں ہر قسم کا شکار کھیرنے کا عادی ہوں جناب شیر نہیں ملتا تو کتے مار لیتا ہوں اسغر علی نے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا ویسے کتوں کے اس شکار پر اسے وزیر علی کی طرف سے شاباش مل چکی تھی اور ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی گئی تھی کہ وہ لاشوں کی تصاویر نیگیٹیو سمیت چیف منسٹر ہاؤس کے پروٹوکول افسر کو پہنچا دے اس پر واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی تصویر بھی اخبار میں شائع ہو گئی تو اس کی نوکری چلی جائے گی میرا خیال ہے کہ کشمیری پولیس میں خود اعتمادی کا فقدان ہے بھارتی جنڈا پارٹی کے نائب صدر ٹی ایل ٹپلو نے سگلر سلگاتے ہوئے کہا وہ گورنر کرشنہ راوک کی طرف سے آیا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کشمیری پندتوں کا لیڈر ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان دنوں وہ بھارتی جنڈا پارٹی کی جمہو اور کشمیر دنوں برانچوں کا نائب صدر تھا ٹکالال ٹپلو ان لوگوں میں سے تھا جو کشمیر کو بھارت ماتا کا ٹوٹنگ سمجھتے ہیں اور جن کا کہنا تھا کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے بارود کا بے دریج استعمال کیا جائے وہ ایسے انتہا پسند ہندو کی پشت پناہی کے لیے بدنام تھا جو مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے ہائی کورٹ کا وکیل ہونے کی وجہ سے عدالتوں میں اس کی بہت چلتی تھی وہ اینکی تیواری کے ساتھ میٹنگ میں آیا تھا تیواری سینٹر ریزر پولیس فورس کا آدمی تھا اور وہ بارڈر سیکورٹی فورس کے انسپیکٹر جنرل کی نمائندگی کر رہا تھا یہ بات بالکل درست ہے کہ کشمیر پولیس میں قوت نافذہ نہیں رہی ٹپلو نے مزید کہا وہ گاڑی اردو بولنے کا عادی تھا میری تجویز یہ ہے کہ ہم جرد کے ساتھ قانون کا نفاظ کریں پوری قوت کے ساتھ یہ ثابت کریں کہ ہم تخریب کاروں کو مٹا سکتے ہیں ڈی آئی جی پانڈے صاحب میں گورنر کی طرف سے یہ پیغام لائے ہوں کہ حالات پر آپ صورت سے قابو نہیں پاسکے اور آپ اس کی وجہ یہ بتائیں گے کہ پولیس خود اعتمادی سے کام نہیں کر رہی میری عرض بھی سننے مہاراج پانڈے پہلو بدل کر بولا آپ مجھ پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ مجھے سری نگر میں آئے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں میں تو ابھی تک گراؤنڈ ورک بھی مکمل نہیں کر سکا تھا کہ چودہ گست آگئی مجھے ابھی تک وہ ٹیم نہیں مل سکی جس کی مدد سے میں کاروائی کروں آپ نے یہ بات دہلی میں اس وقت تو نہیں کہی تھی جب اندرہ جی کے قتل کے بعد وہاں فساد روکے تھے آپ وہاں بھی نئے نیٹ تھے پانڈے جی ٹپنے نے مسکرا کر کہا وہاں وہاں کی بات مختلف تھی سرکار پانڈے نے سر علاقے جواب دیا وہاں کی آبادی کا بڑا حصہ ہمارے ساتھ تھا تو پھر یہاں کی آبادی کے بڑے حصے کو آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں سمجھتے ٹپلو نے پوچھا اگر مسلمان باغی ہے تو آپ ہندووں سے مدد لیں اور جو مدد نہ کرے مجھے اس کا نام بتائیں آخر میں کس مرض کی دوا ہوں مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے جناب انسپیکٹر شرمہ نے اجازت طلب کی اس کا تعلق دسٹرک انٹیلیجنس بیورو سے تھا اور وہ چونی ڈال شالا کی جگہ آیا تھا بولو کوہو عشوق پانڈے نے سر ہلا دیا ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کشمیری پندت اور عام ہندوں کی ایک بڑی تعداد تقریب کاروں کی مخالفت نہیں کرتی بعض ہندو نوجوان تو یہ کہتے بھی سنے گئے ہیں کہ اگر جمہوریت کا دعویٰ ہے تو ریفرنڈم کرا لیا جائے اور ریفرنڈم نے جو بھی فیصلہ ہوا اسے قبول کر لیا جائے ایک ہندو طالب علم لیڈر حریش کو تقریب کاروں سے گڑ جوڑ کے الزام میں گرفتار بھی کیا جا چکا ہے اور بند کرو یہ بکواس ٹپلو ہتھے سے اکھڑ گیا تم ہی جیسے منشیوں نے آئی جی کو بدنام کیا ہے مجھے ملوا اس حریش سے جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے کہاں ہے وہ کون کہتا ہے کہ ہندو کا کوئی گروپ رام راج کا مخالف ہے حریش کو گرفتار کیا گیا تھا جناب یہ بات بالکل درست ہے اس پی عبداللہ نے پہلی مرتبہ اس گفتگو میں حصہ لیا اور یہ درست ہے کہ اس پر کشمیری نوجوانوں سے دوستی کا الزام اس کی تصدیق ریکارڈ سے ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کہ ہم ایجنڈے سے ہٹ رہے ہیں پانڈے ڈی آئی جی تیواری نے ایک طویل سانس لے کر یہ موضوع خاتم کراتے ہوئے کہا ہمارا اصل مسئلہ پانچ چھ افراد ہیں جن کی زندہ یا مردہ گرفتاری سے تقریب کاروں کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں بلکل یہی بات میں نے پہلے کہی تھی کشوق پانڈے نے سکون کی سانس لی میں کہتا ہوں کہ احسن ڈار شبیر شاہ اشرف ڈار عبد المجید وانی سکندر اور ٹیپو کی گرفتار کر لو مسئلے کا حل نکل آئے گا اشرف ڈار کی گرفتاری زیادہ مسئلہ نہیں انسپیکٹر شرمہ نے کہا اس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ معلوم ہے وہ سنو لکیپورا میں پیدا ہوا ماغام ہائی سکول میں اس نے تعلیم حاصل کی وہ شروع ہی سے پولیس کے ریکارڈ پر ہے غالباً انیس سو بیاسی میں اس کا واحد چوک چودہ اگست کو پاکستانی پرچم نہرانا تھا لیکن پھر جب مسئلہ افراسیس کا ملنا جلنا ہوڑا تو وہ بھی مسئلہ تربیت لے آیا اب سنا ہے کہ وہ سرینگر گلمرک شہرہ پر کاروائیاں کرتا رہتا ہے بیروہ کا انسپیکٹر غلام مہیودین ترالی پہلے ہی اس کیس پر کام کر رہا ہے اور مجھے یقینہ کے ترالی اسے پکڑ بھی لے گا اس کے ساتھیوں میں سید صلاح الدین غلام رسول ڈار وغیرہ بھی شامل ہیں اور میری رائی یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرکزی تنظیم بھی بنا لی ہے مگر اشرف دارٹ تو زیار ٹائگرز کا سبھرا ہے پشو پانڈے نے اعتراض کیا زیار ٹائگرز اور اللہ ٹائگرز وغیرہ ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں ان کی دوری بہرحال وہ لوگ ہلا رہے ہیں جنہوں نے حالی میں اسمبلیوں سے استیفے دیئے ہیں انسپیکٹر شرمہ نے جواب دیا ہماری اطلاعات یہ ہے کہ کشمیر میں ایک ایسی مرکزی تنظیم قائم کی جا رہی ہے جو افغانستان کی طرز پھر لڑائی میں حصہ لے سکے یہ سکندر اور ٹیپو تو نئے نام ہے تیواری یہ نام پہلی بار سن رہا تھا یس سر انسپیکٹر شرمہ نے جواب دیا یہ نام واقعی نئے ہیں لیکن افثانوی شکل اختیار کر گئے ہیں میری اطلاعات کے مطابق دونوں سری نگر کی حد تک محدود ہیں لیکن یہ کون ہے اور کہاں ہے اس کا کوئی علم نہیں یوسف حلوائی نے یقین دلایا تھا کہ وہ کم از کم ٹیپو کے بارے میں جلدی تفسیری ریپورٹ دے گا لیکن اسے بھی مار دیا گیا بڑا اچھا آدمی تھا وہ ٹپلیو نے ایک آہ بھر کر کہا بھارت سرکار کے نام پر بڑا کام کرتا تھا ہمارے بڑا کام آیا کیا سیکیولر تھا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے قتل پر وزیر اعلیٰ نے تازیتی پیغام بھی نہیں دیا کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی شرمہ جی تیواری نے کچھ دیر بعد کہا تم انسپیکٹر ترالی سے خاص طور سے اور یہ اسے حکم پہنچا دو کہ اچھرف ڈار کی گرفتری کا میشل اسے سرکاری طور پر سنپا جا رہا ہے وہ تھانے کا کام چھوڑ دے پانڈے تم بھی کوشش کرو کہ ترالی کے ہاتھوں میں صرف ڈار کھا کیس رہے اسے رقم بھی بھیجوا دو اور رقم کی فکر نہ کریں آپ ٹپلو نے بات کاٹ دی میں گورنر صاحب سے آج درخواست کروں گا کہ وہ بیربا تحصیل کے انسپیکٹر کیا نام بتایا تھا تم نے انسپیکٹر غلام مہیو دین ترالی ہاں بیربا تحصیل کے انسپیکٹر غلام مہیو دین ترالی کے لیے خصوصی فنڈ سے رقم کا بندوبست کرتے تاکہ وہ اپنا میشن کامیابی سے پورا کرسکے انام بغیرہ بھی رکھوا دوں گا پولیس کو کسی کارنامے پر انام نہ ملے تو حوصلے پست ہو جاتا ہے ٹپلو جی عشوک پانڈے نے چہکر کہا لیکن پولیس کوئی کارنامہ تو کرے خالی خولی نام لیتے رہنا بھی حرام خوری ہے سرکار ٹکہ لال ٹپلو نے فورا جواب دیا معزیس سامین تحریک آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اُٹھو داستان اللہ حب